اخوان الہیم اسلام علیکم ویرس لرس پہلے تو یہ ویڈیو دیکھیں ان کی نظر میں بندہ ہے انٹسام ہے اب وہ جن کی اولادیں ہیں انہوں نے نائنٹی نائنٹی جو میں انہیں دیکھا تھا دور سے آ رہے ہیں دیکھیں نا سکتا ہی یادیں ہوتی ہیں بچپن کی محبت کو دل سے نہ چُدا کرنا مجھے نہ کٹ کرنا آپ کیمرہ صرف نصر پر رکھیں ویرس نصرہ جاویز صاحب ہیں جن کو میں ایک پیغام دوں گا نصرہ جاویز صاحب یہ قوم پہلے ہی بڑی دکھی ہے یہ قوم پہلے ہی بڑی پریشان ہے اس قوم پر آزمائشیں آئی روز اترتی ہیں اب اس کے پیچھے کیا فیکٹر ہے کیا نہیں میں اس کی بات نہیں کرتا بھائی جیسانیا نو میں ہی ہو اس کی بھی ہر محبے وطن پاکستانی ہر سینسیبل پاکستانی ہر باشہور پاکستانی اس کی مضمت کرتا ہے پھر مہنگائی غربت بیروزگاری افرہ تفریح غیر یقینی کی صورتحال اس یہ قوم تو مسائب میں جکڑی ہوئی ہے اس موقع پہ آپ ایک ائر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے خاص مخصوص چینل پہ بیٹھ کے خاص حلقہ باب میں بیٹھ کے آپ یہ کہتے ہیں کہ جو وہ 92 سے ہنٹ سمتھا خان وہ یہ ان کے بابا ماہوں کو یعنی انٹریکٹلی تو اسی ڈریکٹلی ہے کہنا چاہ رہے ہو کہ انہا دی ماہوں نے جو بھی اس وقت پیٹی ہے کہ سپورٹرز ہیں چونکہ ان کی ماہ خان کو پسند کرتی اس لیے وہ انہیں پسند کر رہے ہیں نصرہ جویز صاحب میرا خیال ہے کہ کوئی بھی زی شعور کوئی بھی اتنی سی رتی بھر بھی اگر کوئی شخص حیاء رکھتے ہیں وہ اس حد تک بلو دی بیلٹ نہیں جا سکتا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو خان سے مسئلہ ہے آپ اس کی معاشی پالیسی پہ تنقید کریں اس کی سیاسی پالیسی پہ تنقید کریں لیکن ماہ بہنے بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں کسی کی بھی ماں بہن بیٹی کو چاہے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ کسی بھی ان کا سیاسی جو ماہ سے تعلق ہے آپ ان کو اس طرح بلو دی بیلٹ جا کے آپ ان پہ تنقید نہیں کر سکتے اور مجھے افسوس ہے اس حلقہ حباب پہ خاتون بھی آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں وہ بھی کیسے تھٹا لگا رہی ہیں اور ماما پہنا دیاں عزتان کرو اے بڑی وڈی اللہ تماما دے پیران تلے جنت ہوندی اندرون شہر ہے جہاں بارہ دروازے ہیں جس کا بڑا کہتے ہیں پرانا لاہور وارڈ سٹی میرا بھی درون شہر سے تعلق ہے نصرہ جویس حب ادھر کے تو بڑھوں نے ایسی تربیت ہی نہیں کی کہ ماں بہنوں بیٹیوں کا مزاہ کریں خدا کے بندے اس ملک میں اس طرح کی صحافت چھوڑ دو بغز امران میں تم اس کی جو پالسی تنقید کرنی ہی تم کرو لیکن ماں بہنیں بیٹیوں کو کی ہٹ کرے وہ ساتھ وہ ایک شخص بیٹھا ہے جو پچھلے دنوں عطر کازمی کو کہہ رہا تھا آپ فیمنسٹ پہ آتے ہیں بیسے آتے ہیں تو یہاں پہ ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت نہیں نظر آئی یہ کس طرح کی صحافت ہو رہی ہے اس ملک میں یہ قوم تو میں بار بار کہنوں یہ تو آئے روز پریشانی میں مبتل ہو جاتی ہے اس قوم کو تو سانیا نو میں ہی نہیں بھولا مجھے نہیں بھولا ہر پاکستانی اس میں پریشان ہے اور آپ نصرہ جویے سب چاہے کی سسکین یا پتہ نہیں ہی ہمیں اس وقت سوش میں بھی تھے کی نہیں تھے آپ جھوم جھوم کے کس طرح باتیں کس رہے ہیں فکریں کس رہے ہیں یار ماں بہن بیٹی تک مت تو نصرہ جویے تھے خدا کا واسطہ اگر آپ نے تنقید کرنی ہے مصبت تنقید کریں سانیا نو میں ہی کی مضمت کریں شدید کریں ملکی میشت کی جو صورتحال ہے اس کو ایکسپوس کریں اس وقت ملک میں جو پلٹیکل پوررائزیشن ہے اس پہ بات کریں جو آئین کی پامالی ہو رہی ہے اس پہ بات کریں لیکن اس پہ کہنا کہ جی اب ان کی ماں جو ہیں وہ نائنٹی ٹو سے خان سے امپریس تھی وہ محبتیں تھی پرانی محبتیں یہ صحافت ہے یار وہ خدا رسول اللہ واسطہ جے اللہ تعالیٰ کے نظام کی طرف بھی دیکھیں ایک ہاتھ تک تنقید کریں نصرہ جویے صاحب اور شاید آپ کو جیلسی ہے کہ اب آپ کی ویسی پاپولیلٹی نہیں رہی آپ لوگوں کی جگہ نہیں پلیس ہو چکی ہیں مجھے تو لگتا آپ کو پروفیشنل جیلسی ہے تو نصرہ جویے صاحب آپ ایسا کونٹینٹ لیں آپ ہر پاکستانی کی آواز بنیں آپ بارڈر پہ کھڑے فوجی کی آواز بنیں مشرف دور میں جو آپ کچھ کرتے رہے ہیں ہمیں بھی پتا آپ کو بھی پتا ہے آپ جتنے بڑے جمہوریت پسند ہیں مجھے بھی پتا آپ کو بھی پتا ہے آپ کی لکھائی جو آپ تحریریں لکھتے رہے ہیں اس وقت مجھے بھی پتا آپ کو بھی پتا ہے تو بات وہ کریں جو پاکستان کے مفاد میں ہو جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہو جس سے پاکستان کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں بھریں تنقید کرنی پوزیٹیو ویبے کریں اس طرح کی تنقید کرنا نا یہ صاف شو کرے گا کہ آپ صحافت نہیں کریں بلکہ کہیں اور کمی آپ کی میں مجھے کوئی شخص کوئی شخص اسی سیاسی جو مات سے ہو اس ماں بہن بیٹی کا اس شخص کی تربیت میں کمی اس کے والدہ نے اس کی اچھی گرومنگ نہیں کی میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں ماں بہنے بیٹی ہیں سب کی تھانی اس طرح کے فکرے کسنا خدا کی قسم مجھے کوئی ایسی صحافت ہے میں ساتھ سمندر پار چلے جاؤں لیکن اتنی گھٹی اور گریوی صحافت نہ کروں ایک ایس قوم دیکھو لگر کچھ بچ گیا ہے نا ہلکا پھرکا ماما پہنا تینہ دی عزت ہے گیا نسرہ جوی صاحب ہاتھ جو اور کے کہنا اونا تے مت آو ہاتھ جو اور کے کہہ رہے ہیں باقی ویورز اللہ اس ملک کی فازت کرے پاکستان کے دوست کم دشمن زیادہ ہیں یہ ہر دشمن ملک کو یہ کھٹکتا ہے میں دے فس سے کہہ رہا ہوں تیرہ ماہ سے میں بیلوگ کر رہا ہوں تیرہ ماہ سے سے پہلے بھی میں ایک کرتا رہا ہوں مختلف پلیٹ فاؤن میں کرتا ہوں ماشاءاللہ نیشنل میڈیا پہ میں پرگرام کرتا ہوں میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے پاکستان کی خوج مضبوط ہوگی میں اور آپ مضبوط ہوں گے پاکستان کے ادارے مضبوط ہوں گے میں اور آپ مضبوط ہوں گے آئین کی پامالی نہیں ہوگی ملک ترقی کرے گا انسٹیٹوشنل ڈکے نہیں ہوگا آئین کی پامالی ہوگی ملک کا براغرگ ہو جائے گا سوچیے بیٹھئے گورو فکر کیجئے بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میرے ملک کے حال پہ رحم کرے اور جن جن لوگوں کے ہاتھوں میں ڈگری ہیں وہ مجبور ہو کے باہر نہ چرے جائیں اس ملک کو چھوڑ کے وہ وقت نہ آئے اللہ اس ملک کی حفاظت کرے اللہ اس ملک کے چپے چپے کی اپنے حبیب لے صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کرے اگلے پرگرام تکلے اپنے حوث محمد ڈاکٹر بلاچکو کو اجازے دیجئے اللہ نہیں دے